اسلام علیکم ہائی میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ریسپی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہے مٹن کری یہاں میں نے تھری میڈیوم آنین لیا ہے اس کو رفلی چاپ کیا آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بنا پانی ایڈ کیے ہم اس کو مکسی میں گرائنڈ کریں گے اگر آپ کے پاس چاپر ہوتا آپ چاپر میں گرائنڈ کر لیں اور اب ہم یہاں پہ لیے میں نے ایک میڈیوم ٹمیٹو تھوڑی سی کوتمی اور تین مرچی میں نے لیا ہے آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ مرچی وغیرہ کر لیں اور بینہ پانی ڈالے میں ان کو گرائنڈ کروں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لیں گے یہاں پہ فریش کوکونٹ میں نے جو کی چار ٹیبل سپون لیا ہے اور پھر میں نے چار ٹیبل سپون یہاں پہ دہی لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں und اس کو اس میں ہمیں سپائس میں بھی ڈالیں گے سپائس میں میں نے ریا ہے دیر ٹیبلی سپون کوریینڈر پاوڈر تھوڑا سا ہلدی پاوڈر آدہ ٹیسپون زیرا پاوڈر昨ہ nearتاد پاوڈر اور ایک ٹیسپون میں نے کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ہافٹی swings میں نے ریڈ چلی پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یہاں پہ میٹ مسالہ پہ ا possibil stripped جب ثوبارہ کے بھی برینڈ کر لیں اور ہم پھر کوکونٹ اور دہی کے ساتھ اس کو گرینڈ کر لیں گے اور ہمیشہ گرم مسائلہ میں اینڈ میں ڈالتی ہوں کاری میں کیونکہ اس سے بلیک ونہا سالن کا جو گریوک کلر ہوتا ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے تو آپ یہ چیز دھیان رکھیں گرم مسائلہ ہمیشہ اینڈ میں ڈالیں میں بتاؤں گی آپ کو آگے کپ ڈالنا ہے ان گریڈینز آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو پلیز آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کے چیک کرنے سارے کپ کتنا کیا کیا لینا ہے باقی پروسیجر آپ یہاں پہ دیکھ لیں ویڈیو میں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اونین کو جو ہے گرینڈ کر لیا ہے مکسی میں پھر یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے میرے پاس لیکن آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کیا کریں جب ٹمیٹو آپ گرینڈ کریں گے اسی وقت اس کے ساتھ کر لیں ٹھیک ہے کوتھمیر ملچی لسون ادرک اس وقت کر لیں اور یہ دیکھئے میں نے ٹمیٹو گرینڈ چلی کوتھمیر کا ہے اور یہ جو مکسی میں ہے یہ میرے دہی کوکو نٹ اور یہ سپائیس کے ساتھ میں نے گرینڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ ہاف کپ آئل ڈالا ہے اس میں ایک بے لیو ڈالا ہے اور وہ تیل میں تھوڑا سا خوشبو آنے دیں اس کے بعد ایک منٹ کے بعد آپ اس میں ہم آنین ڈالیں گے تو آئل بھی آپ کم زیادہ اپنے حساب سے کر لیں اور دیکھیں میں نے یہاں پہ آئل ڈال دیا ہے اور اس کو میں تھوڑا لائٹ براؤن کروں گی تو بس یہ ہمارا آنین بھن رہا ہے جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرے نئے ویور سے ریکویسٹ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا میرا میری ریسپی کیسی لگی اور ٹرائے ضرور کرنا بہت ہی ایزی جھٹ پٹ والی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی ٹھیک گریوی بنتی ہے آپ لو کو ضرور پسند آئے گی میں نے جنجر گارلک پیسٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ کر دی ہوں اور اس کے بعد اس کو بھونیں گے تاکہ اس کا کچھاپن جو ہے وہ چلا جائے اور جنہوں نے مجھے اب تک انسٹا پہ نہیں فالو کیا پلیز انسٹا پہ بھی فالو کر لیں اور میں یہاں پہ دیکھی جنجر گارلک اس کو اور تھوڑا سا بھون رہی ہوں ابھی آپ کلر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اب میں جو ٹیمیٹو کوت میر ملچی جو میں نے گرینڈ کیا تھا اب میں یہاں پہ وہ ڈال لہی ہوں اور اس کو ڈال کے بھی ہم پانچ میٹ اچھے سے بھونائی کریں گے کیونکہ جتنا اچھا مسالہ آپ بھونیں گے اتنا ٹیسٹی بنے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ سالٹ ڈال لہی ہوں کیونکہ میں نے اونین بھونتے وقت ہی ایک شلی ڈالنا چاہی تھا اس سے اونین اور ٹیمیٹو جو ہے جلدی گلتا ہے لیکن میں بھول گئی تھی تو میں نے ابھی ڈالا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میرا رائز بھی بن رہا ہے اور اب میں یہاں پہ جو ہم نے کوکوناٹ اور سپائسز دہی کو ہم نے گرینڈ کیا تھا میں یہاں پہ یہ ڈال دی ہوں تو اب اس کو بھی پانچ چی منٹ اچھے سے بھونائی کریں گے اور جو تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے جو ہماری مکسی میں لگا رہے ہو اس میں تھوڑا پانی بھی میں نے ڈالا ہے تھوڑا اس کو بھوننے کے بعد تھوڑا پانی کے ساتھ ڈال کے اس کو اچھا بھونے اب گریوی کا کلر دہے کتنا مست لگ رہا ہے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اور یہ میرے رائز بوائل ہو رہے ہیں ایک طرف میں رائز بنا رہی ہوں اور ایک طرف گریوی بنا رہی ہوں تو یہ میرے مٹن ہے یہ ہاف کے جی ہیں تو اب بس میں مٹن ڈال کی اب اس کو مسالے کے ساتھ اچھے سے بھونوں گی اس کو بھی آپ پانچ سات منٹ اچھے سے میڈیم پہ بھونیں فل فلم نہیں کرنا ورنہ گریوی جو ہے وہ جل جائی اور اب یہاں پہ میں پانی ڈال دی ہوں میں نے ڈالا ہے دیڑ گلاس آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجی آپ کا گوشت کیسا ہے کتنا گلنے میں ٹائم لیتا ہے تو دیڑ سے دو گلاس پانی ڈال دیجیے اور اس کے بعد میں نے ایک فل ویسل دیا تھا اور اس کے بعد میں نے بارہ سے پندرہ میٹ جو ہے میں سلو کر کے میں نے پکنے دی ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے فلم کو اپنے کوکر کو اچھے طرح سے جانتے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا ارموسٹ ریڈی ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ ڈال دی ہوں گرم مسالہ پاورڈر جیسے میں نے کہا تھا میں انڈ میں ڈالتی ہوں تو یہ ڈالا ہے کوت میر چاپ کر کے میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر اور کروں گی ایک ویسل اور دوں گی پھر اس کا فائنل لک دیکھیں گے آپ کو گریوی کیسی چاہیے پتلی چاہیے ٹھیک چاہیے وہ حساب سے آپ پانی ڈالنا ٹھیک ہے ایک گلاس دیڑ گلاس آپ کا گوشت کیسا ہے زیادہ گلتا ہے گلنے میں ٹائم لے رہا ہے وہ سب چیزیں دیکھیں اب ہماری ارموسٹ ریڈی ہو گیا اور دیکھ لیجی آپ لوک اس کا اور یہ میرا رائز بھی الحمدللہ ریڈی ہو گیا ہے اور میرا مٹن بھی الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں کتنی ٹھیک گریوی ہے اور کافی کونٹیٹی میں بھی اچھا بنا ہے تو ہمارا مٹن ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں سب کر چکی ہوں اب ہم کریں گے دینر اور اس کے بعد بس یہی کہنا میں بلوگ اینڈ کر رہی ہوں انشاءاللہ ملتی ہوں جلد پھر اور آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اور ٹرائے کرنا پلیز میری ریسپیو اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اللہ حافظ